ہیلو گائز نیکس اپسوڈ کے ساتھ سے پہلے آپ لوگ میں چین کو سبسکرائب کر دیں گے ہیں سب ہی نیکس اپسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں وی جو ٹیٹ کے لیے میرن کے ساتھ باہر آ جاتا میرن بھی اس کو اپنی پسند کی جوگوں پر گھوم آنے کے لیے لے کر جاتی ہے جہاں پر اچھ لوگ نہیں جایا کرتے اور وی کو بھی وہ انہی جوگوں پر لے کر آئی تھی جو وی نے پہلے نہیں دیکھے ہوتی وی کو بھی کافی مزا رہا ہوتا اور میرن بھی کافی انجوائی کر رہی ہوتی ہے دونوں ساتھ میں کھاتے پیتے اور گھومتے اور یہاں تک کے رکشے میں بھی بیٹھتے ہیں اور بہت سے نئی چیزیں بھی میرن وی کو سکھا رہی ہوتی وی اس سے سیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو ٹیمپس پیارانے کے بعد پری کرنی ہوتی ہے اب وی کسی سوچ میں ہوتا ہے تو میرن اسے پوچھتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو تو وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں سوچاؤں گے ہماری کتنے بچے ہوں گے یہ سننے کے بعد تو میرن بھی کوئی شوک ہو جاتی ہے کہ بھی کیسی بات کر رہا ہے تو بھی اس سے پوچھے لگتا ہے کہ تم اتنی شوک اور سرپرائز کی ہو رہی ہو کیا تمہیں بچے نہیں چاہیے یا تمہاری بچے نہیں ہو سکتے تو وہ کہیں لگتی کہ نی نی ایسی بات نہیں ہے میں بھی بس یہی سوچ رہی تھی کہ ہماری کتنے بچے ہوں گے تو بھی کہتا ہے کہ جیسا تم چاہوگی ویسا ہوگا میں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے ہر چیز کو اکسپ کروں گا جو بھی تم چاہوگی اور جیسی سارے مسئلے سولف ہو جائیں گے تو ہم بھی شادی کر لیں گے اب یہ سنن کر میرن بھی اس سے شوک ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم شادی نہیں کرنا چاہتی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں افکورس میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور پھر اس کو یاد آتا ہے کہ مجھے اتنی جلدی ہاں نہیں کرنی چاہیے تو کہہ لگتے ہیں کہ تمہارے لیے مجھے ہاں کروانا کتنا ایزی ہو گیا ہے نا اور پھر اسے کہتے ہیں کہ کیوں نا ہم ہارن بوس ساتھ میں بنائیں یہ کہہ کر میرن تو وہ بوس بنا بھی لیتی اور وی بھی اس کے ساتھ وہ یہ والا سیم بوس بنا کر اس کے پیچھے لگ جاتے دونوں ساتھ میں کافی مزے کرتے ہیں اور اسی بوس کے وجہ سے دونوں میں کافی مستی وغیرہ بھی ہو جاتی ہے اور ویسی ہمیں نیکسے میں دکھا جاتا ہے کہ گیانپا نے سبھی کو ایمرجنسی میٹنگ گر بولایا ہوتا ہے اسی لیے پہلے تو چینون آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ ایویس سب کچھ رہ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ رہ دیا پر سب بھی لوگ تھوڑے کنفیوز ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی میٹنگ میں کیوں بولا لیا اتنے میں وہاں پر چینون کی مام بھی آ جاتی جو یہی پولتے ہوئے آ رہی ہوتے ہیں کہ کیا کوئی انسان بیزی بھی نہیں ہو سکتا انہیں اتنی جلدی ایمرجنسی میٹنگ بولانے کیا پڑی ہوئی تھی ایسی بھی کیا بات ہو گئی اور پیچھے سے تنایا بھی آ جاتی جو یہی کہتے ہوئے آ رہی ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی میٹنگ میں بولا لے اس کی وجہ سے مجھے یوگا کلاس کو کنسل کرنا پڑا اور وہ بھی غصے میں آ کر بیٹھ گئی تھی ایویس بتا رہی ہوتی کہ شاید انہوں نے بیگ نوئے اور وی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو اور نیکسٹ ایئر کے بجٹ کے بارے میں بھی اب یہ بس ان کا چینون سوچے لگتا ہے کہ کیسا بجٹ اتنے وہاں پر گینٹ پر بھی آ جاتے جو آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ آتے ہیں اور باقی انویسٹرز بھی آ رہے ہوتے ہیں ایک ایک کر کے جیسے سب لوگ آ جاتے تو سب سے گینٹ پر سوری کرنے لگتے ہیں کہ میں نے آپ لوگوں کو اتنا شورٹ نوٹس دیا اور میں نے سب کو یہ بتانا تھا کہ میں نے انویسٹیکیشن سٹارٹ کروا دی ہے جو ابھی ہماری انٹرنل افیر ہے انہیں کے بارے میں پتا کروانے کے لیے کہ وی کا ڈیٹا کیسے لیکھ ہو گیا اب تنائیہ اور چینون تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر انہوں نے انویسٹیکیشن سٹارٹ کر دی تو تنائیہ کا سچ تو سامنے آ جائے گا اس لئے تنائیہ تشروع ہو جاتے ہیں کہیں لگتے ہیں کہ میں کہ یہاں کی بڑی انویسٹر نہیں ہوں کیا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کیا چینون سے پوچھا نہیں جائے گا آپ نے خود ہی سارے کام کروا لیے اور مجھے یہ بتائیں کہ وہ برسن کون ہے جو انویسٹیکیشن کر رہا ہے کیا وہ ہماری کمپنی کا یا وہ باہر کا ہے اگر باہر کہے تو آپ نے اسے کیسے رکھ لیا اس پر کیسے یقین کر لیا کہ وہ ہماری چیزوں کو لیگ نہیں کرے گا آپ کسی کے بھی ہاتھ اس طرح چیزیں کیسے دے سکتے ہیں آپ چینون تو تنائیہ کو چپ کروا رہا ہوتا ہے پتنائیہ کہاں چپ ہونے والی تھی گینپا سے کہیں لگتے ہیں کہ آپ کا اس کمپنی میں کیا رول ہے بس یہ رول ہے کہ آپ نے ایک کمپنی بنائی اور تو کچھ نہیں نا آپ تو بس اس کے فاؤنڈر ہیں چینون اور اس کے امام اسے چپ ہونے کو بولتے ہیں پر وہ کہاں چپ ہونے والی تو کہیں لگتے ہیں کہ چینون اس کمپنی کا سی ای او ہے اور اسے ہی اس کمپنی کو میلیج کرنا ہے تو آپ اس کمپنی کی چیزوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں اور سب سے میجر شیئر ہالڈر تو میں ہوں اور یہ کے مسئلے کو تو سائیڈ میں رکھیں وہ تو اب اس کمپنی کا کچھ بھی نہیں لگتا اور کہتے ہیں کہ ویسے بھی تمہارے گینپا تو کافی بڑے ہو چکے ہیں تو انہیں تو ریٹائر ہو جانا چاہیے اب اس بات پر تو چینون اور اس کی امام دونوں کو گصہ آجاتا ہے تو تنائے کہتے ہیں کہ آپ کب تک اس طرح ایموشنل ہوتے رہیں گے انہیں بزنیس اور بزنیس کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے یا گینپا کہ تو باتیں سن سن کا طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے اور تنائے کہنے لگتے ہیں کہ نیکس جنویشن کو آگے میں چلاؤں گی سب سے میجر شیئر ہالڈر تو میں اس کا مدد تمہارے سے بھی زیادہ شیئرز میل نے لیا ہوئے ہیں تو کبھی بھی تمہیں فائر بھی کر سکتی ہو تو تمہاری جگہ پر تو میں بھی سہی ہو بن کر بیٹھ سکتی ہو اب یہ سنکا تو چینون بھی شوک ہو جاتا اور اس کی مام بھی شوک ہو جاتی ہے کہ تنائے کیسی بات کر رہی ہے گینپا کہتے ہیں کہ چھپ ہو جاؤ اور گینپا کی زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے وہ تو وہیں پر گی جاتے چینون بھی جلتی سے باکہ گینپا کے پاس جاتا ہے اور ایویس بھی ایمبولنس کے لیے کال کر دیتی ہے اور ایدھے تنائے جسے کسی کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی وہ تو بس اپنا مس چینون کی جہے پہ بیٹھ کر خود کو سی او سمجھ لیتی ہے اب گینپا تو ہسپٹر میں پہنچ چکے تھے اور اتنے میں وہاں پر وی بھی آ جاتا وی آ کر پوچھے لگتے ہیں کہ کیا ہوا ہے گینپا کو تو چینون بتاتا ہے کہ انہیں تو وہ اندر لے گیا مجھے بھی نہیں پتا ان کی حالت کیسی ہے اور ساتھ میں وی سے سوئی کیے جا رہا ہوتا ہے کیونکہ تنائے نے سب کچھ اسے لے لیا تھا اب چینون کو یہ بات پتہ لگ چکی تھی کہ جس تنائے کو وہ اچھا سمجھتا تھا اسی تنائے نے ان سے ان کی کمپنی بھی لے لی ہے چپ کر کے جا کر بیٹھ جاتا تو وی بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے ابھی تک چینون نے وی کو کچھ بھی نہیں بتا تو ادھے تنائے دکھائے جاتی ہے جو میٹنگ روم میں بیٹھی ہوتی اور سارے پیپرز کو پھینک دیتی ہے اور چینون جو وی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں برکل بھی ایسا نہیں چاہتا تھا جیسا سب کچھ ہو گیا ہے اور پھر سے وی سے سوری کر رہا ہوتا ہے وی کو تو سمجھ نہیں آتا وہ کیوں سوری کر رہا ہے پر وہ اسے سمجھائیں لگتا ہے کہ تمہارے گرانٹ پا اور میرے گرانٹ ڈیٹ برکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ادھر تنائے جو چینون کے آفیس میں بیٹھ کر شیئر پرچیس ایگریمنٹ کے لیے کال کرتی ہے کیونکہ اسے دوبارہ سے اپنی وہ فائل چاہیئے تھی جس پر اس نے سائن کیا تھے وہ ایک نیو کھیل کی اور نیو پلیننگ کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی اور کافی خوش ہوتی ہے ابھی بھی سبھی لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں گرانٹ پا کے باہر آنے کا اور ان کے ٹھیک ہونے کا جنہوں کی مام جو اکیلی بیٹھی ہوتی ہونا انہوں نے کچھ کھایا ہوتا ہے نہ پیا ہوتا ہے اسی لیے میران ان کے لیے پانی لے کر آتے ہیں کہتے ہیں تو وہ ابھی اس کے روکنے کے بعد اس کے ہاتھ سے وارٹر بوٹر بھی پکڑ لیتی اور تھوڑا سا پانی پی بھی لیتی ہے دیکھ کر میران جانے لگتی ہے پر وہ میران کو دوبارہ سے روک کر اسے اپنے پاس بیٹھنے کو بولتی ہے میران تھوڑی شوق تو ہوتی ہے اور ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تو وہ بھی میران سے باتیں کرنے لگتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ اگر میں تمہیں کچھ کہتی ہو تو میرے پاس تو کسی کو بلیم کرنے کو بھی کوئی نہیں ہے میں کیسے تمہاری باتیں بلیم کروں گی کہ میں نے ایسا نہیں کیا آگے سے میران کچھ بولنے لگتی ہے تو وہ میران کو دوبارہ سے چپ کروا لے دیئے کہ تم نہ بولو بس مجھے بولنے دو اور ساری دل کی باتیں کر رہی ہوتے ہیں کیونکہ جانون کی مومہ ٹھیک ہو چکی تھی انہیں بھی اپنی کیے کا پتہ لگ چکا تھا ابھی تک تو ان کی باتوں سے ایسا ہی لگ رہا تھا آگے کیا پتہ وہ دوبارہ سے چینج ہو جائیں ابھی جو چانون کے پاس کھڑا تھا اور چانون کو جب دیکھ رہا ہوتا ہے تو چانون کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں دیکھو کیا تم اس سے اتنی نفرت کرتے ہو تو آگے سے بھی کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے کہ جس کو بڑا بھائی مانتے آؤ وہ ہی آپ کے ساتھ ایسا کریں تب آپ کو کیسا لگتا ہے تو چانون اسے سوری کرتے تو تو بھی اپنی مام کی بات اسے بتانے لگتا ہے کہ مام نے بتایا کہ گینٹ پا تم سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں کیونکہ فیملی کے تم سب سے بڑے بیٹے ہو اور اس کے بعد میں آیا تو گینٹ پا مجھ سے تو پیار کرنے لگے کیونکہ میرے ناپ تو ڈیٹ تھے اور اس کے بعد میری مام بھی گائب ہو گئی ان کا بھی کچھ پتا نہیں تھا کہ میری مام کہاں پر گئی اور مجھے کسی چیز کی کوئی پروان نہیں تھی کہ میرے گینٹ پا مجھے کتنا پیار کرتے ہیں میں تو بس تم سے پیار کرتا تھا تو میرے بھڑے بھائی تھے اور میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گینٹ پا مجھے زیادہ اچھا ٹوٹ کرتے ہیں تم سے بھی زیادہ ہاں تب تک تو نہیں جب تک مجھے فیس نہیں نظر آتے تھے اور گینٹ پا تو مجھے ہر جگہ پر بیش دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی پر برڑل بنوں اور جب مجھے کمپنی سے نکال بھی دیا گیا میں تو اس پاس سے خوش تھا کہ تم کمپنی کو سنبھاریوں میں کبھی بھی تم پر گصہ یا ناراض نہیں ہوا اور میں تو ہمیشہ تمہاری ہلپ کرنے کے لیے تیار ہوں بس اس کام میں تنایا نہ ہو ابھی چینون کچھ بولتا اتنے میں آواز آتی ہے کہ اس پیشنٹ کی فیملی کہاں پر یہ سنتے ساتھی وہ فوراں سے بھاگتا ڈاکٹر جو چینون کی مام کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک ہے وہ بس پریشان اور سٹریس لینے کی وجہ سے بھی ہوش ہو گئے تھے کیونکہ انہیں ہارڈ ڈیزیز ہے یہ سنکا وہ پوچھے لگتے ہیں کہ کیا مطلب انہیں ہارڈ ڈیزیز ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ انہیں تو کافی سالوں سے ہے یہ ہارڈ ڈیزیز کیا انہوں نے آپ کو نہیں بتایا شاید وہ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے اور ان کی حالت تو اب زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی ہے تو آپ لوگوں نے انہیں سٹریس نہیں دینا اور انہیں دوسرے روم میں بھی شف کر دیا گیا ہے آپ لوگ جا کر مل سکتے ہو اور ان کا اچھے سے اچھا خیار رکھنا ان کا فیملی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اب یہ لوگ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد گینپا کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور گینپا انہیں دیکھتے ساتھ ہی کہیں لگتا ہے کہ میں نے چینون کی ساتھ بہت برا کیا مجھے چینون کی ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے سب ایک کو ایکول پیار کرنا چاہیے تھا میں سمجھتا رہا کہ چینون کو ایسا نہیں لگتا پر اب مجھے بھی اس بات کے احساس ہو رہا ہے کہ میں چینون کے ساتھ برا کر رہا تھا اور وی کو بھی اپنی آنٹ کا پیار نہیں ملا اور میری ہی گلتی ہے کہ دونوں کزنز آپس میں لڑنے پر آگے اور دو بھائیوں کے میری وجہ سے لڑائی ہو گئی ہر کوئی سیپرٹ ہو گیا جس کی وجہ سے ایک سرینجر ہماری کمپنی لے کر جا رہی ہے یہ کہتے ہوئے گینٹ پر رونے لگتے ہو کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے میری کمپنی سے نکال دیا تو بھی کہنے لگتے ہیں کہ گینٹ پر آپ کو اتتا سر ٹرس لینے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے پرومیس کرتا ہوں کہ اسی کو بھی اس کمپنی کو لے کر جانے نہیں دوں گا میں اور چینون ساتھ میں مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے آپ کو اس چیز کے لئے بھی کل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور چینون بھی گینٹ پر سے یہی کہتا ہے کہ آپ کو اپنے آپ پر فوکس کرنا آپ نے جلدی سے جلدی ٹھیک ہونا ہے تو یہ سب باتیں سننے کے بعد چینون کی مام بھی یہی کہتا ہے کہ یہاں پر گینٹ فادر کے پاس میں رکوں گی تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ اپنا کام کرو جو تم لوگوں کو کمپنی میں جا کرنے کی ضرورت ہے کمپنی کو واپس لے کر آؤ اب دونوں یہاں سے جانے کے لئے مان جاتے ہو جیسے ہی گینٹ پر کے روم سے باہر آتے تو میرن آ کر جلدی سے پوچھے ہوتے کہ گینٹ پر کی طبیعت کیسی ہے تو وہ بتاتے کہ بس انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے نہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے نہ ان کی طبیعت خراب ہے چینون بھی اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے اب یہ دونوں ساتھ میں تو جانے لگتا ہے پر اس سے پہلے میرن بھی کو اپنی کار کی کیس دے دیتا ہے کہتا ہے کہ میں چینون کی کار میں اس کے ساتھ جاؤں گا اب میرن کو اس پاس سے یہ تو پتہ لگ چکا تھا کہ دونوں بھائی ایک ساتھ دوبارہ سے ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں جاتے ہوئے روکر کہیں لگتا ہے کہ تم دونوں ساتھ میں بہت کھول لگ رہے ہو ایسا لگ رہا ہے کہ دو بھائی سوپر ہیرو ساتھ میں جا رہے ہیں اور برے لوگوں کو مار دیں گے انہیں all the best کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ضرورت ہو ایک بھائی پیار کریں پر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرن کی دل میں کوئی اور نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ بنے گی کیونکہ اس کے دل میں میں رہتا ہوں بھی تو کافی possessive اور savage reply دیکھ کر چینون کو جا رہا ہوتا ہے چینون بھی اس کی بات بھائی سمائل کر رہا ہوتا ہے اب جب دونوں ساتھ میں جا رہے ہوتے تو چینون اس کو جاتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ تنائے نے یہ سب کچھ کیا تھا اس نے تمہارا ڈیٹا لکھیا بات کی تو ان لوگوں نے مجھے بھی دھمکی دے دی کہ وہ لوگ تنائے کا ہی ساتھ دیں گے کیونکہ تنائے انہیں پیسے دے رہی ہے اگر انہیں چینون کا ساتھ دینا ہوا تو چینون انہیں زیادہ پیسے دے گا اب یہ سنکا تو ابھی پریشان ہو جاتا اور کہنے لگتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تنائے رکی ہوگی دیکھنا کہ تنائے کوئی نہ کوئی اور پلان کر رہی ہوگی ہماری کمپنی کو اور بھی گرانے کا اور بیسی ہمیں تنائے دکھائے جاتی ہے جو اپنی فرنڈ جنرلیس کو کال کر کے اسے کام کرنے کو بہت ہی ہوتی ہے اور وہ اس کی بیس فرنڈ ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے بس ان کے بارے میں بتانا ہے کہ وہ لوگ کمپنسٹ نہیں کرے لیک ہوئے لوگوں کے ڈیٹا کا اور جیسے تم یہ کام کر دوگی تو ان کے آفیس کے باہر کچھ میڈیا والے آ جائیں گے اور کوئی بھی تمہیں سنی کرے گا مجھ پہ یقین کرو اور جیسے ہی کام ہو جائے گا تو میں تمہیں تمہارا ریوارڈ بھی دے دوں گی اور کال کٹ ہونے کے بعد ایگریمنٹ پیپر کو دیکھ رہی ہوتی ہے جو اس نے شیئرز کا پچیس کیا تھا اور کافی خوش بھی ہوتی ہے اور یہی پر ہمارے کے پارٹ بھی انڈ ہو جاتا ہے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا